ہاں سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور میں ہوں جی مزیدار حلیم پر فریحہ ولوچ آ گئی ہے جی حسینہ 420 مزیدار حلیم کھانے ایک اور حسینہ 420 کے ساتھ جو کہے ہیں آمنہ آمنہ کے ساتھ آئی تھی میں حلیم کھانے چکن حلیم اور بیف حلیم دونوں ہم نے انجوئی کی مزیدار حلیم ہے یہ فیڈرل بھی ایریا والا ہر ایریا کے حساب سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں بھی لوگ آئے ہوئے تھے مزیدار سے اور ہم نے لوگوں کے ساتھ بھی لوگوں کو دیکھ کر بھی انجوائی کیا وہاں پر جو بچے اور جو لوگ فاملیز آئی نہیں تھیں ان کو دیکھ کر بھی کافی انجوائی کیا کیونکہ وہاں کے لوگ وہاں کے حساب سے کھا پی رہے تھے باتیں کر رہے تھے اور یہ آمنہ کیا کر رہی ہے آمنہ آئی تھی یہاں حلیم کھانے اور یہ یہاں پر پڑ گئی اور چیزوں کے چکروں میں اور اس نے کیا کھایا حلیم کو چھوڑ کے چکن بوٹی رول یہ جو یوں 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 کر رہی تھی یہ سیلیکٹ کر رہی تھی کہ میں کیا کھاؤں خیر یہ ہے حلیم کی ٹریڈ جو کہ ہر حلیم کے ساتھ ہوتی ہے ایک بات یہ کہ ان کی جو پیاز تھی وہ خود براؤن کیوئی نہیں تھی پیکٹ والی تھی چونکہ بالکل مازہ نہیں آیا کھا کے جب تک خود براؤن پیاز نہ ہو کہاں آتا ہے مازہ بھئی حلیم میں خیر ہم نے پراچھا بھی ہے کہ انجوائی کیا اس کے ساتھ اور دو نان بھی تھے وہ بھی کھائے لیکن بات یہ ہے کہ حلیم مزیکہ تھا لیکن پتہ نہیں کیا تھا کہ گھر آتے ہی مجھے الٹیاں ہوئی اور مجھے موشن ہو گئے فوڈ پوائزننگ ہو گئی خیر کوئی بات نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ نہ جائیں اور نہ کھائیں ضرور کھائیں اور میں پیر سمجھ کے کھائیں تو وائز آور کرتے ہوئے میں کھا رہی ہوں سپیشل بسکٹ اور انجوائی کر رہی ہوں چاہے کیونکہ اب یہ بہت بارش ہوئی ہے کراچی میں تو یہ ہے بھائی بھائیٹ حلیم کا تھا مزیکہ لیکن پیاز جو پیکٹ والی کورن فلور کی تھی نا اس نے مزہ نہیں دیا آمنہ کا رول مزیکہ تھا رول اچھا تھا ان کا تو ہم نے بچوں کے لیے بھی جو ہے نا رول لے لیے تھے حلیم کی جگہ تو پھر واپسی میں ہم نے رول پیک کرا لیا تھا ایکے تو ہی ان لوگ کے لیے تھا حلیم میں کوئی اتنا خاص مزہ نہیں آیا تھا اور تبیت خرابی کی وجہ سے اور دل عجیب سا ہو گیا تھا پھر کوئی بات نہیں اب یہ میں حسینہ 420 بیٹھوں کوئی ٹاؤن آبی ہوتل پہ نیکس جے ہے یا اس کا نیکس جے ہے یا لاف کا ہوگا میں نے کہا لاؤس آتکریف جوڑ دیتے ہیں یہاں ہم آئیتے چاہے پینے کے لیے سردی میں دھوپ کھانے کے لیے پردھان کی چاہے پھیکی پیو تو مزہ ہی مزہ ہے اور اگر میٹھی پیو تو ساتھ تکیو اور کمبل ضرور لے جاؤ کیونکہ وہاں جا کر آ جاتی ہے نیند اتنی میٹھی چاہے ہوتی ہے کہ مزہ ہی آ جاتا ہے کھینچ کے میٹھا ڈالتا ہے یہ ہے کراچی کا ویدر آج کل کراچی کے ویدر کی کیا ہی بات ہے سب کو بتا ہے جو کراچی میں رہتے ہیں کیا خوبصورت ویدر چل رہا ہے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ سردی ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہی گرمی آنے کا نام نہیں لے رہی اور جب گرمی آئی گی تو وہ جانے کا نام نہیں لے گی اور سردی ہڈیوں میں گھس گھس کے گھس چکی اچھی طریقے سے ساتھ میں میں نے پہلی بار لیز کے یہ ویوی والے کھائے جو اس میں کالا نمک ڈالا ہوا ہے صحیح تھے کوئی ایسے خاص نہیں تھے بس کالا نمک ڈالا ہوا تو پر سے مگر چلو میں نے کہا کھا لیتے ہیں تاریخ بھی کری دیتے ہیں ہم جب کھائے لیا تو لیکن پڑھان کی چائے کا جو رنگ ہوتا ہے نا پکا پکا کے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے یہ ہے چیز پراتھا جو کہ ڈائی سو روپے کا تھا تو ہم نے ایک معصوم سا چیز پراتھا لیا اور چار ٹکڑے تھے اس کے ہم نے ایک ٹکڑا انجوائے کر لیا تین بندوں نے ہم اس سے زیادہ کھاتے نہیں ہیں اس سے زیادہ بلا وجہ میں ویسٹ نہیں کرتے باہر کیونکہ میرا دل دکھتا ہے اتنا زیادہ مہنگا کھانے سے تو خیر کوئی بات نہیں کیا کرے مہنگا ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے پتہ نہیں ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت آخر کب جائے گی اور یہ ہے جی ایک لیلہ مارک جو کہ تاریخ روڈ پر موجود ہے یہاں ملیشیا کا تیل موجود ہے کوکنگ وائل ضرور جائے اچھا ہے اور بس یہ میں نے ایسی فن کے لئے لگا دیا تھا لیلہ میں لیلہ اللہ حافظ